اس کے فورم کو استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل سیول ایویشن اتھارٹی ہے اس کی ڈیریکشنز بھی ہیں اس کا ایک قانون بھی ہے کہ جو انٹیرم رپورٹ ہے وہ جلد از جلد اور ایک مہینے میں کر دی جائے تو اسے بھی ہم نے فالو کی ہے جبکہ اس سے پہلے ان چیزوں کو فالو نہیں کیا جاتا تھا جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو یہ بائیس میں سوا ایک بجے ٹیک آف ہوا پونے چار بجے دوران لینڈنگ یہ واقعہ پیش آیا اس دوران کاؤکپٹ کے اندر جو گفتگو ہوئی وہ کوپٹ وائس ریکارڈر اور ڈیٹر ریکارڈرز موجود ہیں اور سب سے ایتھینٹک ایویڈنس وہی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ایک انتہائی ذمہ دار پروفیشنل اور کوالیفائیڈ افسران پہ مشتمل انویسٹیگیٹنگ بوٹ نوٹیفائی کیا اسی رات اسی شام کو اور سیم ڈے وہ جائے واقعہ پر بھی پہنچ گئے اور بائیس کی رات ہی کو ہمارے انویسٹیگیٹنگ بورڈ نے اپنا کام شروع کر دیا اور چھبیس میں کو فرنچ ٹیم جو کہ دس اراکین پہ مشتمل تھی جن میں ائر بس مینیفیکسررز کے بھی نمائندے تھے ان کی ائر سیفٹی کے گورنمنٹ آف فرانس کے لوگ بھی تھے جیسے سیول ایوییشن آتھارٹی ہماری ائر سیفٹی کے ان کے لوگ بھی اور جو انجن مینیفیکسرر کمپنی تھے اس کے لوگ بھی شامل تھے وہ دس لوگ بھی پہنچ گئے کووڈ کے بوجود انہیں آنے بھی دیا گیا کوئیٹین بھی نہیں ہوا مقصد کہ ٹائم شیڈول کو فالو کیا جائے اپنے لوگوں کو بھی اس حوالے سے ریلیکسیشن دی گئی کہ آپ نے بھی جانا ہے اور چونٹی فور آرز بھی اگر کام کرنا پڑے سائٹ وزٹ کرنی پڑے لوگوں کو ملنا پڑے وہ ایک جرنل ایس او پیز موجود ہیں لیکن ان ساروں کی بھی ریلیکسیشن دی گئی اس معاملے کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ معاملہ پبلک امپورٹنس کیا ہے اور لوگ جلد از جلد اس سے اگائی حاصل کرنا چاہیں گے تو یکم جون تک موقع کے مطابق سائٹ کا معاینہ لوگوں کو ملنا لوگوں کو سننا رنوے کا معاینہ ای ٹی سی کے لوگوں کو سننا ان کا ریکارڈ دیکھنا تو یہ سارا کام انہوں نے کیا اور یکم جون کو دو ایکوپمنٹ لے کے ائر وائس ریکارڈر اور ڈیٹا انٹری ریکارڈر جو ہے ان دونوں کو لے کے ہماری ٹیم کا جو سربراہ ہے اور وہ دس لوگوں کی ٹیم فرانس گئے اور دو تاریخ کو ڈی کوڈنگ ہوئی ان دونوں ایکوپمنٹ کی اور اس میں ایک دیس لوگوں کی ایک نئی ٹیم اس کی موجودگی میں ہوئی اور پھر اس پہ اپنے ویوز ریکمینڈیشنز یا جو بھی اس کا پروسیجر تھا وہ کرتے ہوئے ہماری ٹیم واپس آگئی لیکن انکواری سٹل جاری ہے یہ رپورٹ جو آج پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے یا جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے یہ بھوری رپورٹ ہے لیکن چند اس کے سائلنٹ فیچرز جو آپ کے سامنے ایک تو انکواری ایک مین کنسرن سینٹ میں بھی اس پہ کالنگ اٹنشن نوٹس تھا اور پارلیمنٹ میں بھی اس پہ قومی اسیمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ اس میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ پائلٹس بھی سٹیک ہولڈر ہیں اور پائلٹس کی اس پہ ریپریزنٹیشن نہیں ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے دو پائلٹس ایر بلیو کے اے تھری ٹوینٹی کے بھی اس انکواری ٹیم میں کوپٹ کیا شامل کیا اور ہم نے انٹرنیشنل پائلٹ اسوسییشن کو بھی لکھا کہ آپ اے تھری ٹوینٹی کا کوئی سینئر پائلٹ کوالیفائیڈ پائلٹ اور ہمارے خیال میں جو سب سے بڑا فلیٹ ہے اے تھری ٹوینٹی کا وہ ٹرکیشیا لائن کے پاس کوئی ایک ٹیکنیشن اور سینئر پائلٹ اے تھری ٹوینٹی کا ہمیں انٹرنیشنل پائلٹ اسوسییشن اس انکواری میں اسسسٹنس کے لیے اور اس کی فیرنیس اور اس کی ٹرانسپرینسی کے لیے ہمیں مہیا کرے تاکہ پائلٹس کے کنسرن بھی ایڈریس ہو سکیں تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ دو پائلٹس کی ایڈیشن ہم نے کی اے تھری ٹوینٹی کے پائلٹس ہیں اے بلیو کے پائلٹس ہیں پی اے اے کے پائلٹس نہیں ہیں تو یہ ٹیم بھی اب دس لوگوں پہ مشتمل ہے اس پہ ڈاکٹرز بھی ہیں ٹیکنیشنز بھی ہیں لیکن جو ریلیونٹ پورچن ہے یہ تیارہ جس طرح کے آپ کے علم میں ہے کہ بوجہ کوویڈ ڈومیسٹک آپریشن بھی سسپنڈ تھے اور انٹرنیشنل آپریشن بھی کچھ سپیشل فلائٹس چل رہی تھی لیکن یہ تیارہ آنیر ہوا سات میز سات میز اور تمام تر چیکس کے بعد اسے آنیر کیا گیا اور بائیس میں جو اس کی لاسٹ فلائٹ تھی اس وقت تک اس نے چھے کامیاب پروازیں مکمل کی تھی ان چھے کامیاب پروازوں میں ایک شارجہ کی فلائٹ تھی اس تیارے کی فلائنگ اور پانچ فلائنگ اس کی اسی سیم روٹ پہ تھی لار کراچی کراچی لار اور پائلٹ جیسے کیپٹن کہتے ہیں اور معامل پائلٹ کو پائلٹ دونوں تجربکار تھے اور طبی طور پہ بھی پرواز اڑانے کے لیے فٹ تھے اتدائی تحقیقات کے مطابق پائلٹ نے فائنل اپروچ پر جہاز میں کسی تقنیقی خرابی کی نشاندہی نہیں کی کہ کنٹرول ٹاور کو ریڈار کو کوئی میسج کہ مجھے کوئی پرابلم ہے لینڈنگ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو کوئی کسی پرابلم کی اس نے نشاندہی نہیں کی رنوے سے دس میل کے فاصلے پر جہاز کو تقریباً پچی سو فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا جبکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جہاز تقریباً سات ہزار دو سو بیس فٹ کی بلندی پر یہ دونوں بڑے ریلیونٹ پوائنٹس ہیں گوئن میں کنکلوئین نہیں ہے تیسری جو اسے بھی اہم بات کنٹرولر نے تین دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مقزول کروائی کہ اس کی انچائی ابھی بھی زیادہ ہے اور پائلٹ سے کہا گیا کہ لینڈنگ پوزیشن میں نہ آئیں لینڈنگ نہ کریں اور ایک اور چکر کو سپیسیفک پوائنٹ ہے اس تک لگا کے آئیں لیکن اس کے بوجود پوائنٹ نے کنٹرولر کی ادایات کو یہ اکثر نظرانداز کیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق جیسے میں نے کہا دو ایکوپمنٹ ایسے ہیں اور ہر جہاز میں ہوتے ہیں ہم تو پہلے ایک کا سنتے تھے اب معلومات میں میری میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ پہلے تو وائس ریکارڈر کہ جہاز میں بیٹھتے ہی جتنی کنورسیشن جہاز کو سٹارٹ کی ہے جو گفتگو چاہے کنٹرول ٹاور سے ہوئی گراؤنڈ سٹاف سے ہوئی یا آپس میں دونوں پائلٹس کی ہوئی وہ ساری ریکارڈڈ ہے ریلیوینٹ ہے یا ریلیوینٹ ہے ساری ریکارڈڈ ہے اور جو ڈیٹا انٹری ریکارڈر ہوتا ہے اس میں تمام ایکشنز ریکارڈڈ ہوتے ہیں کہ لینڈنگ گیر کھولا لینڈنگ گیر نہیں کھولا لینڈنگ گیر ڈاؤن کیا لینڈنگ گیر اپ کیا تھرورٹل بڑھایا تھرورٹل کم کیا لیفٹ گو راؤنڈ کیا رائیڈ گو راؤنڈ کیا جو بھی وہ ایکشنز کرتا ہے جو بھی اندر اس کا ایکوپمنٹ استعمال کرتا ہے وہ ڈیٹا انٹری ریکارڈر اسے ریکارڈ کرتا ہے کہ اتنے ٹائم میں اس منٹ میں یہ ایکشن ہوا ہے تو جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رنوے پر اس سے پہلے پوائنٹ ابتدائی تحقیقات کے مطابق رنوے سے دس نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیرز کھولے گئے دس نوٹیکل مائلز پہ یہ تدائی تحقیقات کے مطابق اور ڈیٹا انٹری ریکارڈر کے مطابق گیر کھولے گئے جب کہ رنوے سے تقریباً پانچ نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیس اپ کر لے گئے یہ بھی بڑی الارمنگ سیچویشن جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رنوے پر پندرہ سے تین ہزار فوٹ پر ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے انیشہ اگر وہ یارہ ہزار فوٹ پہ ہے تو تھوڑا اسے فلیکسیبل رکھا گیا ہے کہ پندرہ سو سے لے کے تین ہزار فوٹ پر ٹچ ڈاؤن کریں لیکن جہاز نے چار ہزار پانچ سو فوٹ پر لینڈنگ گیر کے بغیر انجنز پر جسے بیلی لینڈنگ کہتے ہیں انجنز پر ٹچ ڈاؤن کیا اور جہاز تقریباً تین ہزار فوٹ سے چار ہزار فوٹ تک رنوے پر رگڑے کھاتا رہا تین بار میں نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی اور چنگاریاں نکلیں جب انجن نیچے ٹچ ہوا رنوے پر کلر کے نشان بھی آئے اور سکریچز بھی آئے کھاتا رہا اور اسی دوران پارلٹ نے دوبارہ انجنز کو پاور دے کر تھرٹل دبا کے ٹیک آف کر لیا تو جہاز نے جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے تھے جہاز جب دوبارہ لینڈنگ کے لیے اپروچ بنا رہا تھا تو اس میں وہ پار نہیں تھی وہ اپروچ بنا نہیں سکا اور وہ سیورل آبادی پر گر گیا تو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پائلٹس اور کنٹرولر دونوں نے مروجہ طریقہ کار کو اختیار نہیں کیا ایک طرف پائلٹ نے کنٹرولر کی ادایات کو نظر انداز کیا تو دوسری طرف کنٹرولر نے بھی پائلٹ کے جہاز کو انجن کا رگڑا کھانے کے بعد نقصان کے بارے میں اگاہ نہیں کیا لیکن یہ ابتدائی رپورٹ ہے کنکلوئین نہیں ہے کس کی وجوہات کیا تھی اس پہ مزید تحقیقات جاری ہیں لیکن میں نے ساتھی چار حادثات کی اور بات بھی کی اور وہ ریسنٹ پاس میں چار واقعات ہوئے ایک دوہزار دس میں ائر بلو کا ایک جہاز کریش ہوا اسلام آباد کی پاڑیوں مرگلہ کی پاڑیوں پہ لگا اور بچ کسمتی سے اس میں ایک سو باون لوگوں کی شادتیں ہوئیں اور تمام کے تمام جبکہ کراچی والے جہاز میں نائنٹی نائن لوگ تھے آن بورڈ تھے آٹھ کیبن کرو تھا اور دو نے سروائیو کیا اور نائنٹی سیون کی شادتیں ہوئیں کمپنسیشن کے حوالے سے ساروں کو کمپنسیٹ کر دیا اور کچھ فیملیز کمپنسیشن لینے سے انکاری تھی ایک باڈی سٹل پینڈنگ ہے باقی باڈیز ڈسپیچ بھی ہو چکی ہیں ان کا بریل بھی ہو چکا ہے باڈیز جہاز گرنے کے بعد بورے طریقے سے جلس گئی تھی اور دی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی باڈیز کو ایڈنٹیفائی کرنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی لیکن موسٹلی باڈیز ڈی اے کے ٹیسٹ کے ذریعے ایڈنٹیفائی ہوئیں نیچے مکانات بھی اکیس گر تباہ ہوئے ان کی کسی کی فرس سٹوری میں نے خود بھی وزٹ کیا کسی کی سیکنڈ سٹوری کسی کا گراؤنڈ سٹوری بھی اس کی بھی اسیسمنٹ کروائی گئی پنچالیس اشاریہ کچھ ملین کچھ مکان پورے سٹرکچر ریکنسٹرکٹ ہونے ہیں اور کچھ ریپیئر ہونے ہیں کسی کی اپر سٹوری ہونے ہیں تو جو جو ان کے ڈیمیجز ہیں فور زر ٹائم بینگ انہیں ائرپورٹ ہوتل میں اور مختلف اکاموڈیشنز میں بھی رکھا گیا ہے اور ابھی ان کے لیے جو ان کے گھروں کا سائز تھا اس کے مطابق تیس ہزار روپے اور پچاس ہزار روپے کرائے کے حساب سے بھی کہ اگر وہ مکان ریکنسٹرکٹ ہونے تک ریپیئر ہونے تک تو جو ان کی املاک کی ڈیمیجز ہیں وہ بھی انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا جو گاڑیاں ان کی جلی ہیں اس کی کمپنسیشن بھی ہوگی لیکن یہ سارا ایک انشورنس پیکج ہے جو فیملیز کو بھی ملے گا اور بین الاقوامی انشورنس ہے فیملیز کی کمپنسیشن بھی ہوگی پراپٹیز کی اور ایسٹس کی کمپنسیشن بھی ہوگی ابتدائی طور پہ پی آئی اے نے اپنے طور پہ ایک ایک میلین کی کمپنسیشن ادا کر دی تو یہ کمپنسیشن کے حوالے سے تو جو میں اگلی بات کر رہا تھا کہ اسی طرح کا واقعہ اٹھائیس جولائیس بیس سو دس میں بھی ہوا جس میں ایک سو باوند شادتے ہوں میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس کی رپورٹ بھی لے کر دی گئی ہے لیکن اس میں جو کنکلوین تھا کاؤز آف ایکسیڈنٹ تھا وہ بھی بڑی کلیٹی کے ساتھ کہ ایئر بلو کریش اکرڈ بھی کاؤز آف ایئر کرو ایرر آف جیجمنٹ لیک آف پروفیشنل سکیلز وائیلیشن آف پروسیجرز ویریس بریچز آف فلائنگ دیسپلین دورنگ لینڈنگ اٹیمٹ کاؤز آف ایکسیڈنٹ یہ کنکلوین تھا اس رپورٹ کا جو دو دس کا ایکسیڈنٹ ہے دوسرا واقعہ دوسرا واقعہ بوجہ ائر لائن کا جو بیس اپریل بیس سو بارہ میں وہ بھی اسلام آباد کے قریب وقوع پذیر ہوا جس میں ایک سو ستائی لوگوں کی شادتیں ہوئیں کوئی زندہ نہ بچ سکا اس میں بھی جو کنکلوین اور کاؤز آف ایکسیڈنٹ ہے وہ بوجہ ائر کریش اکڑ بی کاؤز آئر کرافٹ انکاؤنٹرڈ بیڈ ویڈر کنڈیشن اور دا کروو ٹک انکوریکٹ ڈیسیئنس اینڈ وائیلیٹڈ دا پروسیجرز تو ان دو حادثوں میں جو کنکلوین تھا وہ بھی پائلٹ ایرر کا تھا پھر دو واقعات اس کے بعد ایک سات دسمبر بیس سو سولہ کو ہوا کہ چترال سے ایک آنے والا ایٹی آر جس میں سنتالیس پیسنجر اور کرو تھا جن میں تمام کی تمام کی شادتیں ہوئیں اور یہ اویلیاں کی قریب گر کر تباہ ہوا اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ سیچویشن ہے کہ اس میں پائلٹ ایرر نہیں تھا اس میں جہاز ٹیکنیکل تھا یہ رپورٹ بھی آلموسٹ فائنل ہو چکی ہے اور فائنل انپوٹ لینے کے لیے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہیں انہیں بجوائی جا چکی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بائی دینڈ آف آگست یہ رپورٹ بھی آ جائے گی اور اسے بھی ہم اسی طریقے سے پلیس کریں گے اور آخری واقعہ بیس جولائی بیس و انیس کو ہوا یہ واقعہ گلگت ایرپورٹ پہ ہوا اور یہ واقعہ بھی ایک طرح کی کریش لینڈنگ پہ ہوا کہ ہائٹ سے اس جہاز کو لینڈ کیا گیا جہاز تو تباہ ہوا کریش لینڈنگ سے لیکن جان نہیں محفوظ رہیں تو ان دو ایٹی آز کی انکواریز انڈر پروسس ہیں اور میری پوری کوشش ہوگی کہ بای دا اینڈ آف دس ایئر اس سال کے آخر تک چاہے آگست ہو سپٹیمبر ہو ان دونوں کی رپورٹ بھی سبمٹ کی جا سکیں اور صرف رپورٹ سبمٹ نہ ہو جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشنز بھی ہو اور جو سات ریکمینڈیشنز ہیں اصل انکواری انویسٹیگیشن کا مقصد کسی کو بلیم کرنا نہیں ہوتا وجہ جاننی اور پھر اصلاح کرنی کہ جو کمزوری ہیں انہیں دور کیا جائے تو یہ جو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور اس سے پہلے یہ دوہزار چھے سے ایک پروسس شروع ہوا مختلف اداروں کے اندر ڈگریز ویریفکیشن کا اور سپریم کورٹ نے اس پہ سوہ موٹو ایکشن بھی لیا ڈگری ویریفکیشن کا عمل جب پی آئی اے کی میں بات کر رہا ہوں باقی اداروں کی بات نہیں کر رہا تو چھے سو کچھ لوگ پی آئی اے کے اندر ایسے نکلے جن کی ڈگرییاں ٹھیک نہیں کسی کی میٹرک ٹھیک نہیں ہے کسی کی ایف اے ٹھیک نہیں ہے کسی کی بی اے ٹھیک نہیں ہے اور بدقسمتی سے چار پائلٹس کی ڈگرییاں بھی ٹھیک نہیں ان کی ڈسمیسل بھی ہوئی ایکشن بھی ہوا وہ کوٹس میں بھی گئے ریویو پیٹیشن بھی انہوں نے دائر کی لیکن کوٹس سے بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں ملا تو ان ساری وجوہات کی بنا پر ہمارا ماتھا ٹھنکا تو ہم نے کہا کہ باقی لوگوں کو بھی چیک کیا جائے لیکن ایک تو ہم میں سے آر کسی کا مشاہدہ ہے کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے ڈرائیونگ لیسنس گاڈی ڈرائیونگ کے چاہے آل ٹی وی ہو ایچ ٹی وی ہو کہ لیسنس ٹریننگ کے بعد ہم نے کبھی لیسنس نہیں لیا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ہم نے کبھی لیسنس نہیں لیا ہم مینج کر کے لیسنس لے لیتے ہیں اور موسٹلی مور دن نائنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ جینمن لی ہوں گے لیکن زیادہ لیسنس یہ میرا ایک پرسنل مشاہدہ ہے یہ کمی بیشی بھی اس میں ہو سکتی ہے اور یہ بھی میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے اور یقیناً آپ کا بھی ہوگا کہ آپ رپورٹنگ آپ کا سبجکٹ ہے کہ میرے خیال میں تو آج تک میں نے کوئی ایکسیڈنٹ ایسا نہیں دیکھا جس میں کئی اموات ہوئی ہوں سنگل موت کا بھی وہی جرم ہے اور ایک درجن اموات کا بھی وہی جرم ہے لیکن میرے ذاتی مشاہدہ میں ہے کہ آج تک کوئی بھی ڈرائیور جس کی غلطی یا کوتائی یا سستی یا کوئی بھی وجہ کہ ڈرائیور سزا ہوا یہ میرے ذاتی مشاہدہ میں ہے تو یہ چیزیں ذاتی مشاہدہ میں بھی تھی تو اس پہ ہم نے فیوریڈ بیس سو انیس میں ایک پائلٹ سکل اسنسز کی ویریفکیشن بھی شروع کروا اس ویریفکیشن اور اس انکواری پہ بھی تقریباً ایک سال اور کچھ ماہ لگے وہ بھی بڑا ایک مشکل مرالہ تھا اگر ٹوٹل میں پائلٹس دیکھتا ہوں تو ہمارے پائلٹس کی تعداد تقریباً جو کمرشل پائلٹس اور جو فلائنگ کر رہے ہیں وہ تقریباً ٹوٹل ایکٹیو پائلٹس آٹھ سو ساٹھ ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے لیسنسز لی ہیں تو یہ اب ان ساروں کا فرانزک کرنا ساروں کو چیک کرنا ایک بڑا لمبا مرالہ تھا لیکن ایک ذمہ دار شخص اس انکواری بورڈ کا نگران تھا چیمن تھا گریڈ ٹوئنٹی ٹو کا آفسر تھا انتائی آنسٹ بھی تھا کمپیٹنٹ بھی تھا اور اس کی انکواری ٹیم میں اس نے اور لوگوں کی سرسز بھی آئی ٹی ایکسپرٹس کی سرسز بھی ہائر کی کیوں کیونکہ اس میں آئی ٹی کیا بڑا روح تھا لحسانس لینے میں ایکزیم دینے میں سارے ایکزیم بھی اسی طرح کے تھے مثلا ہفتے والے دن چھوٹی ہوتی ہے اتوار بھی چھوٹی ہے ایکزیمن دو دنوں میں نہیں ہو سکتا کئی لوگوں نے ہفتے کے پیپر دیئے اتوار کا پیپر دیا بھئی ہفتہ چھوٹی ہے اتوار چھوٹی پیپر انہوں نے کہاں دے دیا تو یہ ساری چیزیں کافی تبدو کرنی پڑی اور کافی محنت طلب یہ کام تھا اور کافی کوشش کے بعد جو بورڈ آف انکوائری تھا وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اٹھ سو ساٹھ میں سے دو سو باسٹھ ایسے پائلٹس ہیں چاہے ان کے پاس سوٹا لیسنس ہے یا بڑا لیسنس ہے کہ جن کے لیسنسز مشکوک ہیں جن کے ایکزیمز کی ڈیٹس مشکوک ہیں جن کے ایکزیمز مشکوک ہیں اس میں پی آئی اے کے بھی ہیں اس میں ائر بلیو میں بھی ہیں سرین میں بھی ہیں اور پرائیوٹ کلبز میں بھی ہیں دو سو ساٹھ لوگ کافی لوگ ہیں فورین ایر لائنز میں بھی ہیں کسی نے آٹھ پیپر ہیں آٹھوں کے آٹھ پیپر نہیں دیئے اور لیسنس لے لیا ایسے لوگ بھی ہیں ان سے کچھ لوگوں کو بلا کہ ان کی پرسنل ہیرنگ بھی کی گئی اور کچھ لوگوں نے کنفیس بھی کیا یہ تمام چیزیں ہم خموشی سے دیکھ بھی رہے تھے اور کر بھی رہے تھے تو یہ اس دیکھیں جو حادثہ ہے وہ تو واقعی حادثہ ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے جہاں سو بے گناہ انسانی جانے اور سو خاندان متاثر ہوئے اور جانے والوں پر وقیہ گزری وہ تو یقیناً انتائی دکھ کی بات ہے جس میں ہم سب برابر کی شریک ہیں ان جانے والے کے لوہ یقین کے ساتھ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اداروں میں ادارے اتنے پلٹے سائز ہوئے اداروں میں اتنی کروپشن اداروں میں اتنی بے ذابط کیاں اور یہ کن ادوار میں ہیں اب یہ کہنا یہ پھر کہا جائے گا جی پچھلوں کو بلیم کیا جا رہا ہے پہ کسی کوئی تو آنسربل ہے اور کون آنسربل ہو سکتا ہے کہ جس کے دور میں یہ ریگلرٹی ہوئی ہو وہی لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں اور پھر یقیناً اس میں جو لیسنسنگ اتھارٹی ہے سے کے سیول ایوییشن اتھارٹی ہے سے ہمارے آئی ٹی کے لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں اور خدا واسطے کے کسی نے اقزام تو نہیں دیا ہوگا خدا واسطے کا کسی نے پاس تو نہیں کیا ہوگا کچھ لیدے کر کے کیا ہوگا تو ہم ان کرداروں تک بھی پہنچ چکے ہیں اس میں بہت سارے انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں اور ہمارے آتھ ان کے گریبانوں تک پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بچ نہیں پائیں تو ہم نے یہ فیصلہ کی ہے کہ ایسے تمام لوگ انہیں شوکاس چارچ شیٹ پروسیڈنگ شروع کر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کی ہے کہ وہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں کو پی آئی اے میں ہے سرین میں ہے ایر بلیو میں ہے کسی پرائیویٹ چارٹر کے ساتھ ہے یا دنیا میں جہاں کہیں ہیں کہ امیجیٹلی انہیں بھی مطلع کرنا انہیں بھی انفارم کرنا اور جو اپنے ملک کے اندر ہیں ان ساروں کو گراؤنڈ کرنا کہ وہ فلائی نہ کر سکیں امیجیٹ ایکشن باقی تو لیگل پروسیڈنگز ہیں انہیں چارچ شیٹ ہوگی شوکاس ہوگا ان کی جواب تلبی ہوگی وہ آئیں گے پروسیڈنگ ہوگی لیکن اس میں کرمینل پروسیڈنگز بھی ہوں گے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس طرح کی انسانی جانوں سے کھیلنا تو یہ خصوصی ادایات پرائم منسٹر عمران خان کی اور وہ جتنی توجہ یقین کریں مجھے سوہ سال اس پورٹفولیو میں آئی ہوئے ہوئے ہیں اور جتنی میٹنگز پی آئی اے کو صدارنے کے لیے پرائم منسٹر نے کہیں اتنی کسی اور سبجیکٹ میں ہو سکتے نہ کہیں جتنی دلچسپی پی آئی اے کی ری سٹرکچرنگ پی آئی اے کا بزنس پلان پی آئی اے میں نئے اجازوں کی انڈکشن بہت سارے آئیڈیاز ان کی ہدایات ہیں ان کی خواہش ہے ان کی ہدایات ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پی آئی اے کو ہم انیس سو ساٹھ والی پی آئی اے بنائیں انیس سو ستر والی پی آئی اے بنائیں کہ ساری دنیا میں پی آئی اے کا نام تھا پی آئی اے نے بنیاد رکھی امرٹ سے الائن کی پی آئی اے نے بنیاد رکھی سنگاپورے الائن کی اور کئی اس طرح کی الائنس کی بنیاد رکھی کئی ایک الائنس کے لوگوں کو ٹریننگ دی ان کے ٹیکنیشنز کو ان کے گراؤنڈ ہینڈل سٹافز کو ان کے پائلٹس کو تو پی آئی اے آج سے دہائیں پہلے کہاں تھا اور آج پی آئی اے کام کھڑا ہے تو یہ سب کچھ اصلاح کے لئے ہم کر رہے ہیں کسی کو بلیم کرنا بھی نہیں کسی کے خلاف خدا نہ خواستہ کسی بنیاد پہ اگر کوئی یہ کہے کہ سیاسی بنیادوں پہ خدا کو آذر ناظر جان کے بلا تفریق دیکھیں اس حکومت کو بھی بس ہر اقتدار آئے ہوئے تقریباً دو سال ہونے کو ہیں ایوگلس میں دو سال ہو جائیں گے ہم نے تو کوئی سنگل اپوائنٹمنٹ نہیں کی اس کے اندر پیا یہ کہاں کوئی سیاسی برتی نہیں کی کوئی سیاسی پوسٹنگ نہیں کی کوئی سیاسی ٹرانسفر نہیں کی کوئی بے جاس سیاسی مداخلت نہیں کی بدکسنتی سے ان اداروں کو اگر تباہ و برباد کیا گیا تو اس وجہ سے ان اداروں کو پولٹسائز کیا گیا یہاں سیاسی مداخلت کی گئی سیاسی تیناتیاں کی گئی یہاں یونین کے لوگ ڈیوٹیاں لگاتے تھے فلان پائلٹ فلائے کرے گا فلان ٹورانٹو جائے گا فلان شگاکو جائے گا فلان لندن جائے گا فلان کے بن کرو جائے گا اور اس کی بھی وجوہات جو بھی وجوہات میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان انکوائریز کا مقصد وے فارورڈ بھی ہے اور وے فارورڈ کیا ہے کہ جتنے ہم نے چیزیں دیکھی ہیں سیفٹی کی ریلیٹڈ ٹریننگ کی ریلیٹڈ فٹنس کی ریلیٹڈ ان ساری چیزوں پہ ایسے ایک دمات اٹھائے جائیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے دیکھیں ایک پائلٹ کئی بار ہوتا ہے آپ نے بھی یقیناً ٹریول کیا ہوگا کہ رف لینڈنگ کرتے ہیں ای ٹی سی رپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ فلان فلائٹ فلان پائلٹ نے فلان ٹائم رف لینڈنگ کی اور اگر اس نے رپورٹ کی تو آیا ریگولیٹر نے اس پر کوئی ایکشن بھی لیا اس پائلٹ کو اسے ریپری مانڈ کیا اسے کوئی وارن کیا چھوٹے موٹے کئی واقعات ہوتے ہیں جنہیں پاس میں نظر انداز مقصد اصلاح کا انصر انصلاح کا پہلو کہ اپنے ٹریننگ کے میار کو اپنی مانیٹرنگ کے میار کو بہتر کیا جائے امپلیمنٹیشن کے میار کو بہتر کیا جائے تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی ٹائم کافی ہو گئے کوئیسٹن اگر کوئی ریلیونٹ کوئیسٹن ریلیونٹ کوئیسٹن اور انہی دونوں چیزوں کے متعلقہ کوئیسٹن ہے خان صاحب خان صاحب یہ بلو ٹیس میں جو سینل ایویشن تفائید انٹرنیشنل ارانیزیشن اور انشاءالہ ہی کورٹ میں بیسیلن بگیران دیکشن بھی کہ ایرکراب سیٹی بول خود مختیار ازاد بنایا ہے ایرکراب سیٹی بول آپ نے وہ آئیت تک بول بھی بنایا ہے مختیار بنانے کا اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا جو پہلو یہ ہے کہ اس میں وہ لاسیل ایویشن یا پی آئیے سے دنخواہ نہیں آپ کی تمام بول جو ہے سیٹی بول اس میں تمام آپ کے بولوں جو سرکان سے دنخواہ اور برات دے رہے ہیں تو اس رپورٹ کی لیگر حیثیت کیا ہوگی جس میں شاہد منجمنٹ کو آپ بری زمار قرار دے رہے ہیں ستانوے لوگ ملے ہیں جب آپ کا آپ انٹرنیشنل ڈائلوٹ کی ڈریکشن بھی مانتے ہیں ایپورٹ کی بھی مانتے ہیں تو اس رپورٹ کو جو ایک پرکاری ایپورٹ بن کے اس سے بنائی گئی ہے تو اس کو کون اس کی لیگر حیثیت کیا ہوگی سیکنڈ آپ کی پارلیمنٹ نے کہا کہ دونوں پائلٹ کورنوں کی وجہ سے پریشانت ہیں آپ نے چیک کیا ہے کہ فیملی میں میں کورنوں کا پریشانت نہیں تھا تینکی یہ جو آخری بات آپ نے کیا یہ زمنان ہے یہ انکواری کا حصہ نہیں ہے یہ زمنان میں نے بات کی ہے دیکھیں جو پہلی بات ہے یقین جانئے یہ رپورٹس کا ویو فارورڈ اور رپورٹس غلطی کہاں تھی اور اصلاح کے پہلو کیا ہیں مقصد یہ تھا ان رپورٹس کو لے کرنا ان رپورٹس کو ڈسکس کرنا اور یہاں آنے سے پہلے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہمارے ایجنڈے میں ہے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہوگا لیکن یہ بات بھی نہیں بولنی چاہیے کہ گورنمنٹ مین گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور انویسٹیگیٹنگ بورڈ پاکستان ائر فورس کے تین سینئر افسران ہیں اور پاکستان ائر فورس پاکستان کا انتہائی قابل اطرام اور ایک معزز اور کریڈبل ادا ہے اور ہمیں میری میری جی یہ یہ جب ہم نے اسے نوٹیفائی کیا سیکنڈے میں خود لاور گیا ایک راچی گیا میں نے خود اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ سے الیدگی میں میٹنگ کر کے انہیں میں نے کہا کہ آپ ہنڈڈ پرسنٹ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کیجئے گا میں آپ کے ساتھ ہوں اور اسے ہم لیگل شیف بھی دیں گے جو آپ ایٹانومی کہہ رہے ہیں اسے ہم ایٹانومی بھی دیں گے اور پاکستان کا ایک تریڈبل ادار ہے اور جو جنرل کنسرنز ہیں جیسے آپ کا کنسرن ہے جی کہ ائر فورس کے افسران ہیں یا سرکاری افسران ہیں دیکھیں ائر بلو ایک پرائیویٹ ائر لائن ہے کس کی ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہم نے تو پائلٹس جو کہ سٹیک ہولڈر ہیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پائلٹس سٹیک ہولڈر ہیں اور انہیں انویسٹیگیٹنگ بورڈ میں شامل نہیں کیا جاتا انکواری میں انہیں شامل نہیں کیا جاتا تو ہم نے دو اے تری ٹوینٹی کے پائلٹس کوپٹ کیے اور خود انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسییشن کو خاطر لکھا خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں ہمیں اسسٹ کریں ہم سے کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے کہ پھر ساتھ یہ بھی مینشن کیا کہ سب سے بڑا فلیٹ دنیا میں ٹرکیش شیئر لائن کا ٹرکیش شیئر لائن کا اے تری ٹوینٹی کا کوئی سینئر ترین کوالیفائیڈ پائلٹ ہمیں دیں جو کہ فیر انویسٹیگیشن میں ہمارا معامل ہو سکے تو اسے کریڈبل بنانے کے لیے ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم میکسیمم یہی کر سکتے ہیں کم سے منامبر دنیا سے ایک تریئی نہیں کہ جس پائلٹ نے جہاں اس کو پہلی لائننگ کروا ہے تو اس کے بعد ایک ٹرکی کنٹرولر میں اس کو کاس ہے کہ وہ واپس سوا میں ہو جائے اور اس کے بعد بھی ساتھ انٹرلہ جو ہے ٹرکی کنٹرولر جو ہے وہ ڈیوٹی پیراہ اس کے خلاف کیا کاربائی ہو رہی ہے جو سن میں یہ کچھ جانتے ہیں کہ ابھی ایک حادثہ ہو اس کے بعد آپ دو سو پاسٹھ پائلٹس کے خلاف اس کی ڈیگری بھی دیگری سے کس پہلے جانتے ہیں لیکن وہ گراؤنڈ ترمے کا پیسہ جو آپ کیا گیا ہے تو کیا یہ حادثے کے بعد یہ ساری اس طرح کی انیشیٹس لگے جانے ہوتے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں کیے گئے جو آپ کی پہلی بات ہے جی ایٹی سی کی کتن ایٹی سی سے اسے نہیں کہا گیا کہ آپ اڑیں پائلٹ فائنل آثارٹی پائلٹ خود ہوتا ہے فائنل ڈیسی بھائی آپ نہ اڑو تو وہ اڑنا چاہے تو وہ اڑ سکتا ہے فائنل ڈیسیئن جو ہے وہ کیپٹن کے پاس ہوتا ہے اور کیپٹن کو یہ نہیں کہا گیا کیپٹن نے اپنے طور پر یہ ڈیسیئن خود لیا جہاں تک اس انکواری کا تعلق ہے میں نے کہا کہ یہ انکواری اور یہ پروسیڈنگز تو یہ پچھلی انکواریز دیکھ کے اس میں جیلی ڈگریان دیکھ کے ان حادثات کی وجوات پائلٹس کی ان کمپیٹنس دیکھ کے یا جو بھی ان کی کتائی دیکھ کے تو یقیناً تمام لوگوں کی ڈگریان بھی سرسز میں بھی چیک ہو رہی ہیں سرکاری ملازمین میں پولیٹیشنز کی بھی چیک ہو رہی ہیں اور ٹرائل بھی ہو رہے ہیں تو یہ ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کے چیکس بھی کر لیے جائیں تو جب انیشلی جب شروع کیا گیا تو نو لوگوں نے خود کنفیس بھی کر لیا پسنل رنگ کی دوران تو ہمارے لیے حالانکہ بڑا ڈیفیکل ٹاس تھا کہ آٹھ سو باسٹھ لوگ کام 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 کر رہے ہیں مختلف ڈیٹس میں مختلف ادوار میں انہوں نے اگزیمز دی ہیں مختلف پوزیشنز پہ بیٹھ کے انہوں نے اگزیمز دی ہیں اور اس میں فرینزک انکواری ہونی تھی تو یہ ایک ڈیفیکل ٹاس تھا جو کہ ہم نے لیا اور انتائی ذمہ داری کے ساتھ یہ ساری انکواری اور یہ ادارے کی بہتری اور ملک کی بہتری کے لیے دیکھیں نا آٹھ سو ساٹھ اگر تھے تو اس میں سے دو سو کچھ لوگ اگر ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے تھوٹی پرسنٹ جو ٹھیک ہیں وہ تو کم از کم وہ تو فلائے کریں انہیں رائیڈ لوگوں کا ایک کانفیڈنس لیول بڑھے گا کہ لوگوں جو لوگ کوالیفائیڈ نہیں ہیں ان کے خلاف اگر پروسیڈنگز ہونی ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹھیک نکل آئیں لیکن انیشیلی تو یہ گوڈ سنس میں کیا گیا ہے کسی کو وکٹرمائز کرنے کے لیے نہیں کیا گیا یقیناً جی جب فائنل انکواری رپورٹ آئے گی جو جو ذمہ دار ٹھہرے گا ان کے خلاف جیسے میں نے کہا لیسنسز انکواری پہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہمارا اپنا لیسنسنگ ایتھارٹی ایکسیل موجود ہے ہمارے آئی ٹیز کے لوگ موجود ہیں ایڈنٹی فائے ہو چکے ہیں کہ ان کی انوالمنٹ موجود ہے کچھ ایکسٹرنل لوگ بھی موجود ہیں ان کے خلاف بھی ہوگی اور ان حادثوں میں اور یہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں جو حادثے ہوئے تھے ان کے خلاف اگر ایکشن نہیں ہوئے تو اس دور میں انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف بھی انکواریز شروع ہوں گی اور ان کے خلاف بھی ایکشن دیں چاہری ساتھ جی ہوتے ہیں خان ساتھ وہ خوشی کی بات ہے کہ اس سے موقع ٹی پر پاکسان کو اور پالیوان کو اس کا بل سن جا کے ان کے ساتھ یہ فائنٹنشے کی اس سے پہلے جو کہ کمیشن یا انکوائیری پڑک ہوتی تھا اس کا مطلب ہی ہی بتا تھا کہ اس معاملے کو لپا دیا جائے اور کبھی اس کے فائنٹنشے نہیں کی جائے تو خان ساتھ جہاں لکھ آپ بات کریں پائرتز کے لائسنس کی اور ان کی دگریز کی چیکنگ کی ہے دوسری طرح ہے تیرہ میریشنگلین بنا ہے اس سے پہلے یہ وزارت دفاع کے مطابق کا تو پھر سیاسی بھٹیوں ہوئی ہیں اور یہ 75 سالہ ماری تحریف کے اندر جو جو قرآن ہوا ہے تو اس لیے بتائیں کہ آپ سیور چھوٹوں میں کتی ڈالیں گے اور اس کے دوسرے لوگوں کو اتنے سے بتائیں جہاں تا کس بات کا تعلق ہے جی کس دور میں ہوئیں اگر وہ آپ میں تو اس میں اس بات میں پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں جس بھی دور میں ہوئیں چاہے وہ وزارت دفاع کے دور میں ہوئیں یا کسی جمہوریت کے دور میں ہوئیں کسی کے دور میں ہوئیں جو غلط ہوئے وہ غلط ہوئے اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا کسی دور میں بھی ہوئیں جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے دیکھیں اپنے اداروں پہ ناز کرنا چاہیے میں دار میں کسی انڈویجل کی بات نہیں کر رہا ہمارا آرمی چیف بھی بی اے پاس ہے اور وہ آرمی چیف ہے اور ائر وائس مارشل ہے سینئر آفسر ائر فورس کا ہے قائد و ضوابط کے مطابق اسے برتی کیا گیا ہے یہاں تو ایسے لوگ جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہیں لوگ تو چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں وہ پورا جاز چوری کر کے اے تھری ٹین لے گیا ایسا وقت بھی گزرا ہے ایسے لوگ بھی آئے اس ملک میں تو پاکستان ائر فورس کا ایک ذمہ دار افسر خالصتاں قائد و ضوابط کے مطابق اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اگر اس کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا تو معاملہ آج بھی کوٹ میں ہے سپریم کوٹ آف پاکستان میں ہے میٹر سب جیوڈس ہے اور کام کرنے کی اجازت سپریم کوٹ آف پاکستان نے دی ہے تو میرا حیال ہے اس پر تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے اور جو فیصلہ سپریم کوٹ آف پاکستان کا ہوگا اس پر انشاءاللہ تعالی عمل درامت ہوگا ضریف صاحب ہر دن سے صاحب آپ کی جو ریووٹ تھی بڑی چی اس پر آپ نے ایک فائنڈنگ دی ہمیں اس پر دیکھا ہے کہ انہوں نے اے ٹی سی کو بھی ذمہ دیا ہے کہ انہوں نے جو میں وہ کپتان کو دوبارہ جائے اندن زخمی ہوگے اس سے لے جنا ہے لیکن ایک چیز یہ بھی جو میں آپ سامنے آئے کہ اپنے روگوں سے بھی اچھے خواہ سکتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور اور ایک روش ٹاور میں دو بردیں ڈیوٹی کرتے ہیں کہ ساسے کے وقت ایک ایک شخص موجود تھا جو سینئر تھے وہ دونوں غائر تھے اس کے علاوہ جو کپتان کے سر کے دوئے کی طورت ہے اچوار سے وہ بات ڈیوٹی کرتے ہیں اچوار کی جمعات اور جمعہ تاں کیا آپ بس چار سو پائلٹس ہیں ڈیریکٹر جو فلائٹ آپریشن ہیں وہ اس بات کی ذمہ دارہ نہیں کہ ایک ہی شخص کی مسلسل ڈیوٹی لگائی جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فائنڈنگ اس میں کوئی نہیں ہے کسی کی اب بھی انکواری انڈر پروسس ہے کوئی کنکلوئین نہیں ہے لیکن یہ تو سارے فیکٹس ہیں کہ پائلٹ کا رول کیا تھا اور ایٹی سی کا رول کیا تھا اور یہ انکواری میں کہ کتنے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا اور کتنے لوگ موجود تھے کس رینک کے بندے کو ہونا چاہیے تھا اور کس رینک کا بندہ موجود تھا یہ سارے چیزیں انکواری کا حصہ ہیں اور انکواری میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرے گا اس کے خلاف ایکشن ہے نسیل زنیر کی صاحب آپ تک سے سر آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی تھی آپ بھی ٹیلوز کرتے ہیں میرے دوست بھی ٹیلوز کرتے ہیں میں بھی ٹیلوز کرتے ہوں خاص طرح پہ جب آپ لندن ہیٹو ایپورٹ کے اُسا رہے ہوتے تو آپ کو بہت دفعہ گوہ آراؤنڈ جانا رہا ہوتا ہے اس پہ بہت دفعہ یہ سنا گیا ہے کہ جب ایٹی سیٹ تاور ان کو کہتا ہے کہ آپ کی ہائٹ ٹھیک نہیں ہے آپ گوہ آراؤنڈ پہ جائیں تو پائلٹس اس پہ عمل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں مینج کرنا ہوں گا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پلائٹ کے اندر وائس ریکوارڈر ہوتا ہے تو کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر وائس ریکوارڈر کو چیک کیا جائیں کہ جو بھی پائلٹ اس بات پہ عمل نہیں کر رہا اور وہ بھم کی لیڈنگ کراتا جیسے آپ نے بھی ذکر کی افسد ایسا ہوتا ہے ان کو فائل کیا جائیں جو فوری ترک ایکشن کیا جائیں تاکہ پائلٹس کو بھی پتا جلیں کہ آپ گیئر کریں گے تو ہمیں سزا ہوگی اور آئندہ کوئی اس قسم کا آقصہ نہ ہو سکے یقین ہے جی ریلیونٹ پوائنٹ ہے آپ کا اور یہی وائف فارورڈ ہے کہ پروپر مانیٹرنگ ڈیلی بنیادوں پہ کہ کتنی لینڈنگز ہوئیں اور کیسی لینڈنگز ہوئیں اگر کوئی راف لینڈنگ ہوئی غلط لینڈنگ ہوئی یا کوئی غلط فیصلہ ہوا تو اس کی رپورٹنگ اور اس پہ ایکشنز یہ ساری چیزیں نہیں ہیں بدقسمتی سے پائلٹس اتنا انفلوینس ہے کہ گراؤنڈ ہینڈلرز بھی انہیں پوچھ نہیں سکتے ایک نیوسنس ہے سینئر اور جونئر جس طرح انسیچوشنز کے اندر ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل درامت کرانا ضروری ہے تو اس میں نیگلی جنس ہے نا اصل وے فارورڈ یہ ہی ہے اصل اس انکواری کا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایک حادثہ ہو گیا اب بلیم کرنا غلطی ٹھیک ہے جس کی غلطی ہے کتا ہی ہے یقیناً اس کے خلاف ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی بلیم نہیں ہے کسی کو کرنا اصل تو وے فارورڈ کے کس وجہ سے حادثہ ہوا اور یہ آئندہ نو انس حادثوں سے بچنے کے لیے یہ ساری انکواریاں یا انویسٹیگیشن ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری لائیں گے ان ساری چیزوں میں ساکری سوال مجھے پایلٹ سہیر پایلٹ کو دنیا سے چلا گیا ساری مبائلی بھی تقریباً تنی کے خلاف آگئی ان کے لیسنس کے حوالے سے آپ کا آتے ہیں وہ مشکوک تو نہیں میرے ابھی نالج میں نہیں ہیں اور میرے خیال میں مشکوک تھا بھی نہیں لیکن کوئی ایسے نالج میں جن کے مشکوک ہیں وہ آستہ آستہ پروسیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اخباروں کی زینت بھی بنیں گے میڈیا میں بھی آئیں گے یہ لوگوں کی نظر میں بھی آ جائیں گے تینکیو جی ایک خبر یہ بھی آئی ہے کچھ پایلٹ ایسے بھی ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے انہوں نے ایک فلائٹ بھی نہیں لی اور وہ تنخواہ ہی لے دیں گوست پایلٹ گوست پایلٹ جنے گے دیں اس سوالے سے کیا اطلاعات ہیں کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے جتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کے خلاف پروسیڈ کرنا شروع کر دیا ہے کوئی انفرمیشن ہو سکتا ہے ایکزیکٹ انفرمیشن ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ دے سکوں لیکن اب ایسے نہیں ہوگا اب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ادارے کا بندہ ممبر ہو اور اس کی اتنی نیو سینس ہو کہ وہ گھر بیٹھے تنخواہ لیتا رہے چار پایلٹ کے خلاف ابھی ایکشن ہوئے ہیں کہ جو ڈیڑھ سال سے ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے تینکیو جی چین آسرین قومی اسمبلی میں کراچی میں پی آئی اے تیارہ حادثے کے علمناک حادثے کی بوری ریپورٹ پیش کی گئی آج وفا کے وزیر حواباز غلام سرور خان کی جانب سے جس حوالے سے وہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ سیول ایوییشن کے انٹرناشنل قوانین کے مطابق زمنی ریپورٹ جاری کی گئی ہے ایک مہینے میں بوری ریپورٹ جاری کرنے جاری کیا گئے تھے انہوں نے کہا کہ کوکپٹ میں ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ تمام موجود ہے حادثے کی تحقیقات کے لئے قابل افسران پر مشتمل ٹیم تیار کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں ہی تجربہ کار تھے اور طبی طور پر فلائٹ چلانے کے لئے فٹ تھے اب تک کی تحقیقات کے مطابق پائلٹ نے آخری وقت کسی تقنیقی خرابی کی نشاندہی نہیں کی انہوں نے کہا کہ پائلٹ اور ائر ٹرافک کنٹرول دونوں نے تیشدہ طریقہ کار اور اصولوں پر عمل نہیں کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے نے اپنے طور پر دس دس لاکھ روپے کا معافظہ لباہکین کو دے دیا ہے اور اس سے قبل جو غزشتہ ادوار میں چار تیاروں کے ہاتھ سے ہوئے ان کی بھی ریپورٹس جل منظریں آم پر لائے جائیں گی